ہے توہید کی میں پیانوں سے نہیں نظروں سے پھلائی ستاں نے ایسی پھلا گی ایسی نگاہ نگاہ میں پھلا گی کہ آج یہ نمبر نور پر بیٹھے ہوئے میں قرآن سے پوچھو کہ آقا نے ایسی پھلا گی ایسی پھلا گی ہر شیح الحدیث ہر مبتی ہر علامہ جناب ابو حریرہ کے بارے میں یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے کا نام کیا ہے کیا نام ہے نمبر والے آپ ہی بول جا فرکت کے لیے کیا نام ہے اور ان کا نام نامی اس میرے نامی عبد الرحمن ہے وہ وہ عظیم حسنی کے جس کو نبی نے پھلایا ایسا پھلایا ایسا پھلایا کہ قیامت کی صبح تک جہاں نبی کی حدیثیں سنائی جائیں گی وہاں پیارے عبد الرحمن کا بھی زکر کیا جائے گا وہ بھی دل سے گا پیارے نبی نے سب سے پہلے مدینہ میں سنسلہ آتا گیا آتا گیا بریلی شریف میں آلہ حضرت نے آلہ حضرت کے دیوانوں میں مسئل سے بولو سبحان اللہ آلہ حضرت نے ایک آخری بات ایک دنس کا قائم کی جس کا نام ہے منظر اسلام اور آلہ حضرت نے زمین تیار کی اور اس پر کوٹے ایسے لگائے ان کوٹے جو لگے ان میں سے محدث آدم پاکستان علامہ سردار احمد کا نام بھی ہے اور مران آباد کے صدر العفادل کا بھی ہے اور مبالک پور کے زرادوسی کے صدر شریع علامہ علی علی کا بھی ہے اور پینی بی شریف کے اس درزگائے والا حضرت سے علم سیکھنے والے کا نام علامہ حضرت رضا ہے حضرات زمین تیار ہوتی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا کمال الدین سب لکنوی آخری بات حضرت جامعہ نیمیہ کو دیکھو جامعہ نیمیہ سے تیار ہونے والی فوج ایسی تیار کی آپ دیکھیں مفتی عمری آرمہ صاحب کو مفتی محمد عمر صاحب کو اسی جامعہ نیمیہ میں علم دین سیکھے بہنے کا نام علامہ مفتی آزم راجستان بھی ہے اب آزمی آئی مفتی آزم کے نام پر یہ مفتی آزم نے جو شمع جلائی تھی جو اور پور میں اسی شمع کی روشنی آپ کو جہ پور میں بھی ملے گی آپ کو ایسی میر میں بھی درستگاؤں کی شکل میں ملے گی اور ندوش شریف میں حضرت کبلہ علامہ کاری عبدالوحید صاحب کی شکل میں یہ جامعہ فیضان اشفاق یہ ایسا عظیم ادارہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ زمین مفتی آزم راجستان کی ہے اور اس زمین کے اوپر جو کھوڑے ہیں وہ آج پورے ملک میں کاری عبدالوحید صاحب کے جامعہ فیضان اشفاق کے نظر آ رہے ہیں آپ جتنی دعائیں میں کاری صاحب کو کام ہے میں بہت مسروف ترین آدمی ہوں لیکن یہاں اس لیے آتے ہیں کہ کاری صاحب اللہ آپ کی عمر میں مرکت دے علامہ کاری صاحب ہم آپ کے بہت ہی شکر کو زہاں ہیں کہ آپ کی لصورت کی وجہ سے آپ کے وسیرے سے خواجہ آجی مہری کے دربار میں حاضری بول دی دیئے اور میں اپنے خواجہ کی بارگاہ میں من قبط کا ایک شیر علامہ کو سیکھ پیشنا کر دوں تو آجی مہر میں آ کر یہ بھی ایک بڑی نائم صاحبی ہوگی سائیں اب تو رشید صاحب انبار میں خواجہ کی بات کرنے لگا ہوں جو خواجہ کے چانے والے ہیں اب انہوں آت کرے کر کے خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان انبار اے مدینہ سے قدر میں سبارا ہے خواجہ کے روزے کا منزل بڑا پیارا ہے خواجہ آتے شہان اللہ اور جکسہ وہ علماء جاتے ہوئے یہ بات ضرور کہہ کر جاؤں گا جبے کی بات ہوئی تھی میرے خواجہ کا تو ایک ہی جبہ تھا اب تاریخ اٹھا میرے خواجہ میں اس جبے وہ جو کرتا تھا اس کرتے پر اتنی ٹاکیاں تھی اتنے پیبند لگے ہوئے تھے قبلہ حافظ آپ کہ آپ کے وصال کے بعد اس کا غزن کیا گیا تو تقریباً چالیس کلو سے اوپر تھا میرا خواجہ ہر روز چوبیس گھنٹوں میں دو قرآن کریم غزن کرتا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں خواجہ چوبیس گھنٹوں میں دو قرآن پڑھتے تھے میرا وصل عظم پندرہ سال تک دو رکعت نماز نوافل میں دو رکعت نماز نوافل میں مکمل قرآن پندرہ ایک رکعت میں پندرہ ایک رکعت میں چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم اور آپ نماز کے کتنے پابند ہیں کیا بادہ کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہوگی زور سے بولے نماز کی نماز کی اور لوگ تہہی کے چلاتے ہیں میں کہتا ہوں لوگوں تحریک چلاؤ تحریک کا نام یہ رکھو کہ مسجل بڑھو تہہی بولو بولو یہ کیونکہ میں کہوں گا ایک بار کلمہ پڑھو جنت میں آپ نے نعرہ لگانا یہ آپ کے مطلب کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں مسجد بڑھو کہو انشاءاللہ اور زور سے اور میں اگر اپنی بحثہ میں ایک آخری دیکھو ہمجا اکبال صاحب ککک سباد کک سباد کانا مصری اندر کک سباد کانا مصری اندر تیہ سکھنڈا بھی چک ہاں دی تھیا پائنہ ساریاں ہاں چیزاں نانو گل نبی دیا ہم تھیا